دیکھئے مونہ کہ صحیح یہ ہے کہ طالبان کی کل تعداد وہ پانچ سے چھ ہزار کے قریب ہے چاریس ہزار کا فگر تو پتہ نہیں آسمان سے کہیں سے آیا پانچ سے چھ ہزار ان کے ٹوٹل لوگ ہیں ٹی ٹی پی دوسری بات یہ ہے کہ نہ ان کے کوئی لوگ ادھر آئے نہ بس آئے اچھا رائٹ عمران خان نے جو کہا تھا کہ انہوں نے اس نے کہا کہ آپ نے ان سے بات چیت کی جو وعدہ کیا اس سے پھر گیا وعدہ یہ تھا کہ بات چیت کی تھی ہماری آئیس آئی نے وہ بات چیت کرتے تھے اور حکانی جو تھے وہ فیسیلٹیٹ کر رہے تھے کیونکہ ٹی ٹی پی چاہتی افہان طالبان چاہتے تھے کہ کوئی مذاکرات کے ذریعے حل نکلے پریشر افہان طالبان کی طرف سے کیونکہ ذمہ داری تو ان کی ہے کہ ان کی سردمین استعمال ہو رہی ہم ان کو ٹکرے مارتے تھے کہ بھی آپ کچھ کریں تو آپ ان کو ٹکرے وہ کہتے تھے جی نکالنے کے لئے تیارہ آپ ان سے بات چیت کریں اور کوئی حال نکالیں کیونکہ ہم نے تو اپنے لوگوں کو آم معافی دے لی ہے آپ معافی دیں ان سے کچھ ٹیک کریں تو ان کو لے جائیں اب چیز یہ ہے کہ وہ جو کچھ بھی بات چیت ہوئی وہ بلاخر پارلیمنٹ کے سامنے لے کے آنی تھی اور جو ایگریمنٹ ہونا کر رہا تھا لہذا فائنل وہ پارلیمنٹ کی اپرووال سے ہوتا تھا یہ میں فرسٹ ان انفرمیشن دے رہا ہوں بلکر تو میں بیسی آئیس نے اس سے بات چاہی نہیں ہوا تھا ان سے ان کا ان کی جو ڈیمانڈز تھیں وہ ایسی تھی کہ وہ پارلیمنٹ کے سامنے لے جانے کے قابل ہی نہیں تھی آچھا انہوں نے کہا جی پاٹا جی انہوں نے کہا جی پاٹا جی وہ واپس کرتے ازام کیا ہوا اپنے کے پی کے میں اس کی انڈیپنڈنٹ حصیت دوبارہ کر دیں پھر انہوں نے کہا جی جو شریعت ہم بتا رہے ہیں وہ لاغو کر دیں تو پاکستان کے آئین میں ان چیزوں کی گنجائش نہیں تھی لہٰذا وہ ایگریمنٹ ہو ہی نہ سکا ان کو ہم نے یہ کہا تھا کہ ہم باتچیت کریں گے آپ سے جاری رکھیں گے ہم نے باتچیت بھی بند کرنی بات آئیے توڑا ہم نے ان سے ہم نے یہ کہا تھا کہ ہم واپس آئیں گے باتچیت کریں گے اس اسنا میں آپ سیر فائر رکھیں انہوں نے سیر فائر ختم کر دی کیونکہ انہوں نے کہا یہ ایک ڈیٹھ مہینہ دو مہینے گزر کے کوئی باتچیت ہوئی نہیں کسی طرف سے کوئی وعدہ پورا نہیں ہوا کہ آپ آگے بات کرنی تھی کوئی تیہ کرنا تھا ان کی ڈیمانڈز تھی کہ مقدمیں نہ چنائیں جو ہم نے قتل شتل کر دی ہے سب معافی دے دیں